پاکستان ریاض جو ہمارے سینئر رینکر ہیں بول نیوز کے وہ اس وقت کمرے میں موجود تھے ای آر وائی کی ٹیم بھی موجود تھی لیکن جو بات ہوئی صدر مملکت سے عمران عرشت شریف کی جو والدہ ہیں ان کی عمران سے پوچھتے ہیں عمران آپ اندر موجود تھے کچھ وہاں میں بیان کیجئے کہ کیا مناظر تھے اور کیا گفتگوئی شدر پاکستان آئے تھے عرف علوی صاحب اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی اور کچھ اور لوگ وہاں پہ فیملی کے موجود تھے عرشت شریف صاحب کی والدہ عرشت شریف صاحب کی اہلیہ ان کے بچے وہاں پہ تھے بہن وہاں پہ تھی ان کی خالہ وہاں پہ تھی اور ہم لوگ دو تین لوگ موجود تھے وہاں پہ کمر میں اور ہمیں یہاں پہ روزانہ جو چیز کل سے اب تک ہمیں جو چیز ہر موقع پہ سرپرائز کرتی ہے وہ ان کی والدہ کا پہاڑ جیسا حوصلہ ہے جس طرح انہوں نے صدر پاکستان سے بات کی ہے بلکہ انہوں نے وہ جب بات چیت شروع کرنا چاہ رہے تھے تو ایک ایسا محول ہے ایک اس طرح کا بروکل قتل ہوا ہے اور اتنی دور ہوا ہے اور ابھی تک میت بھی نہیں آئی تو بڑا مشکل تھا صدر پاکستان کے لیے بات کا آغاز کرنا تو ان کی والدہ نے بات چیت کا آغاز کیا اور پوچھا کہ آپ میرے سے بڑے عمر میں یا چھوٹے ہیں تو ایسے انہوں نے تھوڑا سا انہیں کمفٹیبل کیا اور پھر بات چیت شروعی انہوں نے کچھ مطالبات کیے ہیں اور ایک خواہش کا اظہار کیا ہے ان کی فیملی نے اور وہ سب لوگ بولتے رہے ہیں بلکہ صدر پاکستان وہاں پہ کچھ فیملی کے بچوں سے گلے مل کر جو ہے وہ آبدیدہ بھی ہو گئے تھے وہ رو رہے تھے اور ان کی ایلیہ جو ہیں وہ بھی آبدیدہ تھیں اور پھر ہم نے کیمرہ بھی مند کروایا جو اندر موجود تھا کیونکہ وہاں پہ عرشت شریف سب کے دنوں کے بات قریب تھے آپ کو پتا ہے شیری مزاری صاحبہ اندر موجود تھی اور جو پہلی ان کی ڈیمانڈ ہے فیملی کی وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور انہوں نے کہا صدر پاکستان کو کہ آپ صدر ہیں پاکستان کے آپ ایک کمیشن بنائیں جوڈیشل کمیشن اور اس کی اوپن ہیرنگ کروایاں ساری دنیا کو پتا چلے کہ میرا بیٹا کن حالات میں تھا اور کس طرح کی صورتحال کا سامنا تھا پھر انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان ساتھ ساتھ جواب دی رہے تھے چیزوں کا اور بتا رہے تھے کہ قانونی طریقے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور جو ہیرنگ کا طریقہ کہا رہا ہے وہ جوڈیشلی کیسے ڈیسائٹ کرے گی وہ یہ چیزیں ساتھ بتا رہے تھے ایک انہوں نے کہا کہ یہ کیا جائے دوسرا انہوں نے کہا ان سوالات کے جواب ضرور تلاش کیے جائیں کہ میرے بیٹے کو کن کے ڈر کی وجہ سے پاکستان چھوڑنا پڑا یہ جو سوال ہے اس کا جواب ہمیں بتایا جائے اور اس کو پروب کیا جائے پھر ان کی والدہ نے کہا کہ جو میرا بیٹا دبائی گیا تھا بلکہ وہ وہاں پہ جو بچے موجود تھے انہوں نے بھی یہ بات کی انہوں نے کہا کہ جو دبائی میں کس نے اس کو مجبور کیا یا وہاں پہ کون دباؤ ڈال رہا تھا کہ یہاں سے بھی اٹھاؤ اور یہاں سے بھی نکالو اور وہاں سے بھی عرشت شریف کو جانا پڑا اس کی بھی انکواری کی جائے اس کا بھی پتا کروایا جائے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں رابطہ کر رہے ہیں سارا دن لوگ آ رہے ہیں اور لوگ نماز جنازہ کا بار بار پوچھ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ فیصل مسجد میں ہم اپنے بیٹے کی نماز جنازہ ادا کریں تو اس کے لیے صدر پاکستان کے سٹاف کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کو یہ پرمیشن لے کر دیں اور کوئی اس میں رکاوٹ نہ آئے عرشد شریف صاحب کی جو نماز جنازہ ہے وہ فیصل مسجد میں ادا کی جائے ہم یہ باتیں سن رہے تھے تو اچانک ان کی والدہ نے ایسی بات کی مجھے کافی انہوں نے کہا یہ بچوں کے اوپر جو پرچے کٹ جاتے ہیں جیسے آپ کے اوپر بھی ہیں عرشد بھائی کے اوپر ہیں پرچے ابھی تک میرے اوپر ہیں باقی لوگوں کے اوپر ہمارے دوستوں کے اوپر سب پر مقدمہ درج ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ اس کو پتہ کیوں نہیں کرواتے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ پرچے کرواتے ہیں اور یہ کیسے انون آدمی اٹھ کر ایک مقدمہ درج کر دیتا ہے اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان سے کہ تم کس کے کہنے پر تم نے یہ مقدمہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے اصل میں تو وہی خوف پھیلانے والے لوگ ہیں تو یہ ان کے مطالبہ تھے اور خواہشات تھیں جو اندر مناظر تھے وہ کافی جذباتی تھے وہ سارے تو بیان نہیں کیے جا سکتے لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر میں نے عرشت شریف کو ایک پہاڑ دیکھا ہے نا تو ان کی والدہ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کی والدہ ہم سب سے بہت بڑی ہیں جیسے عرشت ہم سب سے بڑا ہے اس طرح ان کی والدہ عرشت سے بہت بڑی ہے اور جس طرح انہوں نے جس طرح وہ حوصلے سے بات کرتی ہیں جو ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں یہاں پہ چاہے کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو حکومت سے ہو وہ سارے واپسی پہ ان کی والدہ کا ایک بہت بڑا بہت بڑا کردار اپنے دماغ میں رکھ کے لے کے جاتے تھے اب سب کو سمجھ آ رہی ہے وہ طاقت کہاں سے لیتا تھا یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا دلیر کیسے تھا بہادر کیسے تھا سامنا کیسے کرتا تھا سارے سوالوں کا جو آپ وہ چھوٹے سے کمرے میں اندر دو سوفے بڑے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی ہوئے جس کو اٹھ کر کھڑے ہونے کے لیے سہارا چاہیے وہ ہے جواب ارشد شریف کی بہادری کا جو اس کو ملتا اس کو ارشد کے متعلق سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے تینکیو بھائی اچھا ایک صرف سوال اور یہ بتائیے کہ یہ ڈیمانڈ تو کی انہوں نے صدر صاحب سے خاص طور پر یہ پرچوں والی ڈیمانڈ اور دوسری تو کیا آپ کو نظر آیا صدر صاحب اپنے تہیں انہوں نے حامی بھری ہے اور یہ اگزیکٹیو کا کام ہے لیکن اپنے تہیں انہوں نے جو صدر پاکستان ہے انہوں نے اس کی حمایت کی ہے اس مطالبے کی اور وہ بھی ایسا ہی سوچ رہے ہیں کہ یہ انکوئری ہونی چاہیے بہت شکریہ عمران میں یہاں پر یہ چھوٹا سا جو بیپر ہے اسے میں ختم کرتا ہوں لیکن ایک بات جو ہمیں اب سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ نماز جنازہ جو ہے صدر پاکستان سے اگر ریکویسٹ کی گئی ہے تو اسلام آباد میں ان کے سٹاف کو بھی یہ بات انہوں نے ہدایت کر دی ہے یہ امکان ہے کہ جو جمعیرات کو بعد از نواز زہر جو عرش شریف صاحب کی نواز جنازہ ہے وہ ہوگی فیصل مسجد پہ ان کی تدفین جو ہے وہ تو ایچ ایٹ ایچ ایٹ قبرستان میں ہوئے گی شاید لیکن ایچ ایلیون قبرستان سوری ایچ ایلیون قبرستان میں آج رات قطر ایرویز کی فلائٹ سے ان کی میت پہنچے گی اسلام آباد ائرپورٹ تقریباً ایک وجہ کا ٹائم ہے اور اس کے بعد وہ پھر میت چلی جائے گی بظاہر ابھی جو ہمارے پاس پروگرام ہے وہ کسی ہسپٹل میں جائے گی کسی صدھانے میں رکھی جائے گی ان کے بچے کا انتظار ہے کینیڈا سے اس نے پہنچنا ہے تو کل رات تک وہ بھی آ جائیں گے تو جمعیرات کو بعد از نماز زہر نماز جنازہ موسٹ لائکلی فیصل مسجد اور اپیل تمام پاکستانیوں سے کہ عرشت شریف کا جو جنازہ ہے جیسے ان کی ماں نے کہا ان کے شان شایان ہونا چاہیے شہید کے شان شایان اور یہ پاکستانی قوم کی ایک آواز بھی جو جب ادھر آواز بلند ہو تو جہاں تک وہ پاکستان کی جو حدود ہیں وہاں تک وہ آواز جائے جو نہیں سننا چاہتے ان کے کانوں میں بھی وہ آواز جائے کہ یہ جنگ حقیقی آزادیوں کی جاری ہے تم کتنے لوگوں کو چھپ کراؤگے کتنے عرشت شریف ماروگے یہ تو پوری قوم جو ہے وہ عرشت شریف بن جائے گی بیک ٹو یو کراچی تینکیو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے صدر پاکستان عرف الوی یہاں پر تشریف لائے تھے اور عرف الوی کی عرشت شریف کی والدہ اور ان کے گھر والوں سے کیا گفتگو ہوئی وہ بتا رہے تھے انکر عمران ریاض خان بول نیوز پر یہ عرشت شریف کا گھر ہے اور یہ ان کے گھر کے باہر کے مناظر ہیں تمام میڈیا کے جو دوست ہیں وہ ایکٹیو ہیں جیسے ہی کوئی شخص ملاقات کر کے باہر آتا ہے تو وہ جو اپنے جذبات ہیں اس سے اگاہ کرنے کے لیے یہ جو کیمرے ہیں اسی طرف رخ کرتا ہے ابھی یہاں پر بھی کچھ لوگ جمع ہیں جو کہ ایکٹیوٹی کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ عرشت شریف کے بارے میں جو جذبات ہیں وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں بہرحال یہ عرشت شریف کے گھر کے باہر کے مناظر ہیں جی لیون اسلام آباد کے کل ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے کینیڈا سے آنا ہے اور اس کے بعد یہ عرشت شریف کا جو یہ عرشت بھائی کے جو گھر ہے اس کے اس کے مناظر ہیں بہرحال یہ بھائی ہمیں یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ ان کا گھر ہے بہرحال آگے ظاہر ہے گھر کے اندر گھر کے اندر گھر کے اندر کیمرے کی اجازت ہونی نہیں ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرشت بھائی کی گھر کے باہر کے مناظر ہیں لوگ بڑی تعداد میں جمع ہیں اور اسی انتظار میں ہیں کہ کب عرشت بھائی کی جو جسد خاکی ہے وہ آئے گی اور لوگ ان کا دیدار کر سکیں گے بہرحال ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ